موسیقی کیا توقعات رہیں گے کس طرح سے مارکٹ کا بہیوئر دیکھنے کو ملے گا آنے والے ٹریڈنگ سیشنز میں یہ سب آگے چل کر پھر ہم پروگرام کا آگاز کر رہے ہیں آج کے مارکٹ کے بہیوئر پر تو آج لگتار تیسرا سیشن تھا اس روہ ہفتے کا اور اسی روہ ہفتے کے پہلے تینوں ٹریڈنگ سیشنز میں ہندنڈ ایکس میں زبردست منجدی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج ایک بار پھر سے آگے بڑھا پانچ سو پچاسی پائنٹس کی مزید آج کمی ہندنڈ ایکس کر گیا اس پانچ سو پچاسی پائنٹس کی کمی کے ساتھ ہندنڈ ایکس مجموعی طور پر ان تینوں ٹریڈنگ سیشنز میں منڈے ٹیوزڈے اور وینسڈے آج دو ہزار ایک سو چھبیس پائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ آج موجود ہے چوالیس ہزار تین سو چونسٹھ پائنٹس کی سطح پر یا یوں کہیں چار شاریہ پانچ سات پرسند کی ایک بڑی مندی دیکھی گئی تین ٹریڈنگ سیشنز میں کل آج تین سو سنٹالیس سٹاکس کی میں ٹریڈ ہوا جہاں پر ایک دو سو سنٹالیس کمپنیز کے شیز کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے گراوٹ رہی اسی سٹاکس کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ بیس سٹاکس کی قیمتوں میں آج اس تحکام دیکھنے کو ملا والیونس میں اگر ہم دیکھیں تو آج اس میں کافی بہتری دیکھی گئی کل کی نسبت اکتیس کروڑ دو لاکھ شیز کا آج ٹوٹل کاروبا رہا جس کی ٹریڈنگ ویلیو میں گیا بارہ اشاریہ نو ارب روپے کی آج ٹوٹل ٹریڈنگ ویلیو رہی ان اکتیس کروڑ دو لاکھ شیز کی کل ہم نے چھبیس کروڑ پنتہالیس لاکھ شیز کا کاروبار دیکھا تھا اور اس کی جو ٹریڈنگ ویلیو رہی تھی وہ نو اشاریہ ساتھ ارب روپے کی تھی ٹاپ فائی والیوم لیڈرز میں آج ٹی آر جی پاکستان نے لیڈ کیا مارکٹ کو ایک بار پھر سے دو کروڑ پینسٹھ لاکھ شیز کے بڑے کام کے ساتھ جبکہ سٹاک آج کافی دنوں کے بعد ایک روپے چھہتر پیسے کے اضافے کے بعد موجود تھا نو روپے اور گیارہ پیسے کی سطح پر ورلڈ کال ٹیلی کام میں آج دو کروڑ چھہلیس لاکھ شیز کا کاروبار کارڈ ہوا چھے پیسے کی کمی رہی سٹاک میں دو روپے گیارہ پیسے کی کلوزنگ رہی اس کمی کے بعد ٹی پیل پراپرٹیز میں آج دو کروڑ چھالیس لاکھ شیز کا کاروبار تین روپے سنتیس پیسے کی کمی اور اس کمی کے بعد سٹاک آج پہنچا بیالیس روپے اور انتالیس پیسے کی سطح پر ٹیلی کارڈ لیمٹیڈ میں آج ایک روڑ چھون لاکھ شیز کا کاروبار کارڈ ہوا چونسٹھ پیسے کی آج کمی دیکھی گئے اس ٹاک کی قیمت میں سولہ روپے ستر پیسے کی کلوزنگ رہی اس کمی کے بعد بائیکو پٹرولیوم میں آج ایک روڑ سنتالیس لاکھ شیز کا کاروبار کارڈ ہوا بیس پیسے کی کمی اور چھے روپے بتیس پیسے کی کلوزنگ رہی آج جو آج ٹریڈنگ سیچن تھا وہ تھوڑا سا مختلف تھا ایک تو والیمز کی سطح پر اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ ویلیو لیکن جو نمبر آف ٹریڈنگ سکریپس تھے وہ کل کی نسبت یا اس سے پچھلے منڈے کی نسبت وہ کم ہو گئے تین سو سنتالیس سٹاکس میں آج ٹریڈ ہوا کل کے تین سو پینسٹ کے مقابلے میں والیمز میں سترہ پرسن سے زیادہ کا اضافہ ٹریڈنگ ویلیو میں بھی اضافہ دیکھا گیا بارہ اشاریہ نو ارب روپے کی آج ٹریڈنگ ویلیو رہی اکتیس کروڑ شہز کے کام کی لیکن آج دو ایسے سیکسٹرز تھے جنہوں نے مصبت کنٹیبیوٹ کیا ہنڈنڈ ایکس کو لیکن اس کے باوجود جو وہ باقی سیکسٹرز تھے وہاں پر ہم نے کافی بھاری سیلنگ دیکھی اور انہوں نے اوورال مارکٹ کا جو انڈیکس ہے اس کو پانچ سو پوائنٹس کمی کے ساتھ ہی بند کیا ہے ان ٹاپ جو پوزٹیو کنٹیبیوٹرز تھے ٹاپلتل استرہاد تکنالوجی اور کمیونکیشن سیکٹر جس نے اٹھائیس پوائنٹس کو آج ایڈ کیا ہنڈن ایکس میں اور اس کی میجر وجہ رہا سسٹمز لیمیٹڈ اور ٹی آرڈی پاکستان میں آج اضافہ دیکھا گیا اور انہی دو سٹاپس کی بدولت یہ سیکٹر آج اٹھائیس پوائنٹس کی پوزٹیو کنٹیبیوشن دے پایا ہے آئل اور گیس ایکسپوریشن سیکٹر نے پانچ پوائنٹس کی پوزٹیو کنٹیبیوشن دی اس کے علاوہ تمام باقی سیکٹرز میں آج پریشر دیکھا گیا سب سے زیادہ لیڈ کیا آج کی مندی کو کمیشل بینکس نے جس نے کے ایک سو انچاس پوائنٹس کا اخراج کیا آج ہنڈن ڈیکس سے فالو کیا فٹیلائزر سیکٹر نے ایک سو پچیس پوائنٹس کے اخراج کے ساتھ سیمٹ سیکٹر نے ایک سو چوبیس پوائنٹس فارماسیوٹیکل سیکٹر باون پوائنٹس آئل اور گیس مارکیٹنگ سیکٹر چونتیس پوائنٹس ٹیکسٹیل کمپوزٹ سیکٹر چوبیس پوائنٹس ٹبیکو سیکٹر بیس پوائنٹس انویسمنٹ بینکس سیکٹر اور کمپنیز کے سیکٹر نے سترہ پوائنٹس ریفائنری سیکٹر نے بھی سترہ پوائنٹس اور کیمیکل سیکٹر نے آج سولہ پوائنٹس کا اخراج کیا یوں ایک بہت لمبی لسٹ رہی آج کے دن کی جنہوں نے منفی کنٹیبیوٹ کیا ہے اپکمنگ مارکٹ کی کیا تقات رہ سکتی ہیں اور اس وقت آپ گراف پر دیکھ سکتے ہیں ہنڈن ڈیکس اس وقت ورٹیکل ڈاؤن کی فارمیشن آہ خاص طور پر دو سو دن کی ایکسپورنشن موونگ ایجز کے سپورٹ لیول کی بریچ کے بعد آہ بڑی تیزی کے ساتھ گرافت دیکھی گئی اور لگاتا تین ٹریڈنگ سیشنز میں ہنڈن ڈیکس دو ہزار سے زیادہ پوائنٹس کی آہ مندی کر چکا ہے فی الحال جو سپورٹ رہے گا ہنڈن ڈیکس کو وہ تنتالیس ہزار بیالیس پوائنٹس کی سطح جو کہ چودہ اکتوبر دو ہزار اکیس کا لو لیول ہے وہ ایکٹ کرے گا ایز میجر سپورٹ لیول فی الحال جو مارکٹ کے سینٹیمنٹس ہیں وہ کافی حد تک خراب ہوئے ہیں اور اس بنیادی وجوہات میں سٹریڈ بینک آف پاکستان کا انٹرس ریٹ کو بڑھانا اور بڑھانا بھی مارکٹ کی توقعات سے کافی ہٹ کر ہے بہت زیادہ اس نے بڑھایا اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل منیٹری فنڈ کے ساتھ ہمارا جو ڈسکشن تھی گورنمنٹ کی کافی لمبی چلی تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اور فائنلی سٹاف لیول ایگریمنٹ پہنچا اور اس سے پہلے پانچ چھے سے چھے جو ایکشن پلانز ہیں ان کا اثر خاص طور پر ہماری محشت اور مارکٹ کے لیے کافی نیکٹیو دیکھا جا رہا ہے تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ورٹیکل ڈاؤن ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں اس وقت گراف پر آپ کے سامنے فیلحال تنتالیس ہزار بیالیس پائنٹس کا آہ گریب ترین جو سپورٹ لیول ہے وہ ہنڈنڈ ایکس کو آہ اس وقت حاصل ہے مزید نئی سرمایہ کاری کے لیے خاص طور پر ابھی اجتناب کرنا چاہیے اور واچ اینڈ سی کی پالیسی کو اپنانا چاہیے جب تک کہ آہ ہنڈنڈ ایکس یا مارکیٹ یا باقی جو سیکٹرز ہیں وہ ایک اچھے اور سالیڈ سپورٹ لیول کی سطح کو نہیں پہنچ جاتے آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ